یہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک رات مجھے کوئی حاجت پیش آئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا آقا کے حجرِ انور کے پاس آیا میں نے آ کر دروازے پر دستک دی اور جامتے دستک کا انداز بھی کیا تھا صحابہ کا دروازے پر دستک بھی دیتے تو انداز یہ ہوتا کہ انگلیوں کی پور سے یوں نوک کرتے تھے انگلیوں کی پور سے یوں اب ذرا بتائیں اس طرح نوک کریں گے تو کتنی آواز آئے گی کتنی آواز حضرتِ اسامہ بن زید نے دروازے پر دستک ارز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آقا نے چادرِ انور کوڑ رکھا تھا لیکن چادر کے اندر میں نے پہلی بار دیکھا کہ دائیں اور بائیں لگتا تھا کوئی اندر ہے جس کی وجہ سے چادر ہل رہی تھی اب یہاں بات روک کر ایک بات ارز کرنا چاہوں گا حضرتِ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو کوئی ضرورت پیش آئی حاجت پیش آئی میں اپنی حاجت لے کر نبی کی بارگاہ میں آیا معلوم ہوا نبی کی بارگاہ سے مانگنا آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ نبی کی بارگاہ سے تو صحابہ بھی مانگا کرتے فرمایا گیا حضرتِ اسامہ بن زید اپنی حاجت بیان کرتے حاجت پوری ہو گئی اس کے بعد نہ رہا گیا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے اندر حرکت کیسی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ چادر کو کھول دیا ہاتھ یوں فیل آیا کہ چادر کھل گئی راز کھل گیا پردہ اٹھ گیا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا داہنی طرف میرے آقا سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے بائیں طرف امام حسین لپٹے ہوئے تھے یہ دونوں بچے چادر کے اندر نبی کے لپٹے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے چادر باہر سے ہلتی نظر آتی تھی اب جب اسامہ بن زید نے دونوں بچوں کو نبی سے لپٹا ہوا دیکھا اس سے پہلے کے کچھ کہتے آقا فرماتے ہیں کہ اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے گا میں اسے محبت کروں گا اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے